بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدا ہے اس جللہ جلالہو کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے محترم سامین اکرام تمام دوستو سب دیکھنے اور سننے والو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حقیقت کی باتیں سب سے پہلے میری طرفوں تمام عالم اسلام کو سب دیکھنے اور سننے والوں کو آج جمعہ تول مبارک کا بابرکت دن بہت زیادہ مبارک ہو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاکدہ شکر اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری زندگی کے اندر یہ جمعہ تول مبارک کا بابرکت دن ہمیں نصیب کیا ہم کوشش کریں کہ اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا سا ٹیم نکال کے نماز جمعہ کو ادا کریں خشو خضو کے ساتھ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیونکہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز جمعہ دا کریں گے تو سب کے لئے دعا کریں گے کوشش کریں گسل کریں اچھے کپڑے پہنیں خشبو لگائیں مسواق کریں اور جلدی تو جلدی صفحے اول میں جا کے حیثہ لیں انشاءاللہ اللہ پاک ہماری اس نماز جمعہ کو قبول و منظور فرمائے گا اور ہم ہماری دعاوں کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا دوسروں کے لئے اپنے لئے سب کے لئے دعا کریں مخترم اس لحاظ سے تو ہمیں ہر ٹیم ہی ایک دین میں پانچ نمازیں تو فرض ہیں تو کوشش کریں اپنی مصروف زندگی میں سے چند لمحے نماز کے لئے نکالیں تو پانچ ٹیم کی نماز ادا کریں اپنا تھوڑا سا وقف ٹیم اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں اور انشاءاللہ اس کا ہمیں اللہ پاک عجری عظیم اتا فرمائے گا کیونکہ نماز میں بہت زیادہ فیادے ہیں نماز دل کا سکون ہے نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز مومن کی مراج ہے نماز جنت کی چابی ہے تو اسی طرح نماز کے بہت زیادہ فیادے ہیں تو کوشش کریں ضرور پانچ ٹیم نماز ادا کریں یہ ہمارا زندگی کا معمول ہونا چاہیے جب بھی ازان کا ٹیم ہو تو ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے گا تو میرا ہر ویڈیو کے اندر یہ چھوٹا سا پغام اور میسز ہوتا ہے جو کہ تمام دوست میرے ساتھ ہیں تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو برائے میربانی میرے اس چینل حقیقت کی باتوں کو سسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ بیل کا بٹن بھی پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو دعا پغام آپ کو بہ آسانی مل جائے تو میں کوش یہ ہی کرتا ہوں کہ آپ نے اس چینل کے تھوڑ آپ کو اچھا اور خوبصورت بغام پہنچے اور ہم سب ایک معاشرہ ہیں معاشرے میں ایک اچھا اور خوبصورت ہم اپنے آپ کو پیش کریں اور دوسروں کے لیے اپنے لیے آسانیہ پیدا کریں اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ضرور آسانیہ پیدا فرمائے گا اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی ہے تو مخترم آج جمعہ تل مبارک ہے تمام دوست نماز جمعہ ادا کریں اور اور کوشی کریں ایک دوسرے لیے دعا کریں اس مشکل حالات کے اندر جو کہ پریشانی کا عالم ہے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اس مشکل دور کو ہمارے لیے اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائے تمام پریشانیاں دور فرمائے ہر کسی کو اپنے رحم و کرم میں رکھے تو مخترم آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو کر آمین لازمی کہیں تو آپ کی بہت مہربانی میری اس چھوٹی سی ادنا سی کوشش کو آپ کی آمین کو اللہ پاک انشاءاللہ ضرور قبول و منظور فرمائے گا تو جو لوگ مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کا مال جان استانیہ فاسطہ فرمائے اور ظالم کا ہاتھ رکھ کے جو لوگ پریشان نے اللہ پاک ہر کی پریشانیاں دور فرمائے ہر پردیسی مسافر کو اپنے حفظ و مان میں رکھے ہر بے الاد کو نیک صلی اللہ اتا فرمائے ہر بمار کو شفاہ اتا فرمائے تو اسی سرہ میں سبھی انسانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے عالم اسلام کی خیر فرمائے تمام جہدین کی اللہ پاک حفاظتہ فرمائے آمین سبح آمین تو اسی کے ساتھ آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا میں تمام انسانیوں کے لیے دعا تمام مسلمانوں کے لیے دعا آج مبارک اور بابرکت دن جمعہ کے لحاظت سے دعا کر رہا ہوں اللہ پاک ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے تو مخترم اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں تو جو لوگ ہم میں سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریں جو نیک الاد ہوتی ہے اپنے فوض شدہ کے لیے ضرور دعا کریں تاکہ ان کو بھی جو ہم میں سے چلے گئے ہیں ہمیں ایک سبق دے گئے ہیں ہمیں ایک میسس دے گئے ہیں کہ ہم چلے گئے ہیں اور آپ نے بیمارے پیچھے آ جانا ہے تو ان کے لیے ضرور دعا کریں اللہ پاک ان کی بخش فرمائے آمین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت زندگی رہی تو ان شاء اللہ پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک لی اجازت سونے اللہ پاک کے والے اللہ پاک آپ سب کا آمین آسر اوکے جی رب رکھا